السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فیکٹس ویڈ علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ محرم الحرام کا سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے اور یہ اہل بیعت کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالی عنہم جس میں حضرت بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اہل بیعت کی کیا فضیلت ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی تعلیمات سے ہم اہل بیعت کی محبت اہل بیعت کی اہمیت اور اہل بیعت کے مرتبے کو جانیں گے تو سب سے پہلے صحیح مسلم سکس ٹو سکس ون نمبر حدیث ہے کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت نکلے آپ کے جسد اطہر پر جسم مبارک پر کچاووں کے نکوش والی کالی اون کی موٹی چادر تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم آئے آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم آئیں تو انہیں بھی اندر لے لیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک کے اندر لے لیا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشایان بات ہر قسم کی بری بات ہر قسم کی پلیدی کو تم سے دور رکھے اے اہلِ بیت اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے سیکنڈ حدیث ہے صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو زیرو نمبر حدیث کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی تھی میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے سرخ اونٹ مطلب آج کے وقت میں اگر ہم ہیرے اور جوہرات کی بات کریں تو اس سے بھی زیادہ افضل چیز سرخ اونٹ عرب میں گنے جاتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ ان سے کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت حرون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اسی طرح خیبر والے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر کہا ہم نے اس بات کی تصدیق کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ انہیں شدید عشوبے چشم کی حالت میں لیا گیا آنکھوں کی ایک بیماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لوابے دہن ڈالا اور جھنڈا انہیں عطا فرمایا ان کا عشوبے چشم چاند سیکنڈ میں ختم ہو گیا اور اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح بھی دی اور پھر جب یہ آیت اتری وہ آیت مبہلا نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران سے حق کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کیا لیکن وہ بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو مباحلہ کا چیلنج دیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَكَ فِهِ مِنْ بَادِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْلُ تَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو فرزندوں کو اور تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی اپنی عورتوں کو اور تم اپنی خاص جانوں کو اور ہم اپنی خاص جانوں کو بلا کر لائیں اور پھر آجزی کے ساتھ التجار کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمہ ہاؤلائی اہلی کہ اے اللہ میں اپنے اہلِ بیعت کو لے آیا ہوں ان کے مبالے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان سے بولیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو وہ اپنے گھر والوں کو گھر والیوں کو اور وہ خود آئیں اور آپ بھی لائیں تو پھر آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے اور اپنے اہلِ بیعت کو لے کر گئے اور سب کو یہ وہاں پہ بتا دیا کہ یہ میرے گھر والے ہیں پھر آگے سیدنا حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ منافقین کے نام بھی بتایا تھے اور یہ حزیفہ ابن یمان وہی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین بھی ہیں ان کو امانتدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے تو سیدنا حزیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حال ہی میں کب گئے تھے تو میں نے کہا اتنے اتنے دنوں میں سے میں ان کے پاس نہیں جا سکا ہوں تو وہ مجھ پر خفا ہو گئی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تم ان سے مل کے نہیں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے دیجئے میں آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھوں گا اور آپ سے میں اپنے اور آپ کے لئے دعا مغفرت کی درخواست بھی کروں گا چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے عشاء پڑھی پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا کون ہو حزیفہ میں نے ارز کی جی ہاں حزیفہ ہوں آپ نے فرمایا کیا بات ہے بکشے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا پھر آپ نے بتایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج تک اللہ پاکنے زمین پر نہیں اتارا ہے جو رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اب یہ بشارت حزیفہ ابن یمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کو جس کو اللہ نے بھیجا ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ فاطمہ جو میری اہل بیت ہیں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور یہی حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں المستدرک لیل حاکم 4774 نمبر حدیث میں پیچھے یہی الفاظ آتے ہیں جو اوپر جامعہ ترمزی 3781 نمبر حدیث ابھی ہم نے بیان کی اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور وَعَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تھے وہ اہلِ بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیت کی وہ شان جو قرآن میں بھی آئی جو حدیث مبارکہ میں بھی آئی اور وہ ان کا مرتبہ اور وہ ان کی عزت اور مقام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار 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 بیان کیا اور جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا پس اہلِ بیت کی محبت کرنا اسلام کا حصہ ہے جو شخص اہلِ بیت سے محبت کرے گا اس کا ایمان مکمل ہے اور جو شخص اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یہ کسی شخص کا فتوہ نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں جو امام المسلمین ہیں امام المؤمنین ہیں یہ ان کا فتوہ ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم سے فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں فرماتے ہیں تو یہ فتوہ پھر اللہ رب العزت کا ہے یہ تھا حضرت حسن حسن حسین حضرت بی بی فاطمہ پاک حضرت علی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیعت کی شان کا پارٹ ون پارٹ ٹو انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس میں بھی ہم مزید احادیث قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے جس سے اہلِ بیعت کی محبت اور اہلِ بیعت کی شان بہت واضح واضح کلیر ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے دل میں اہلِ بیعت کی محبت کو شامل کرے آمین